بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں اللہ الحق ہے جب اللہ پاک کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو ایسے ایسے لوگوں کے موں سے سچ نکلوا دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ایک ایسے انکشاف احمد میر نے کی ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان کو کون تھا وہ جو مجبور کر رہا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرو اور بھی اس نے وہ وہ باتیں کی ہیں میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ احران رہ جائیں گے اس نے کہا وہ کون تھا جو عاصف زرداری کو باہر بھیجوانا چاہا رہا تھا وہ کون تھا جو عمران خان کی حکومت ہی میں رہ کر اور اپنے عمران خان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا حامد میر کا انٹرویو آپ اٹھا کے دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بھی اسٹم بہت وائرل ہے اسٹم اس نے کہا کہ عصافی نے اس نے انٹرویو میں سوال کیا کہ یہ جو کافی چیزیں ابھی ظاہر ہو رہی ہیں اس کا آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی چیزیں کھل کے آ رہی اس نے کہا کچھ بھی نہیں کھل کے آ رہا ابھی تو سمجھ لیں کہ پانچ پرسنٹ عمران خان بھی نہیں بتا رہا اگر وہ بتانے پہ آئے تو اس کے پاس وہ وہ رازیں وہ وہ باتیں ہیں جو آپ سن کے حیران ہو جائے گی کہتے ہیں ابھی وقت آگیا ہے عمران خان کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور وہ بتائے قوم کو سچ ساری باتیں سچ بتائے بتائے کہ اس کو کون پریشرائز کر رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس نے کھل کے نام لیا اس نے کہا جرنل باجوہ اس کو پریشرائز کر رہا تھا یہ حمد میر کہہ ہوئی بات ہے جرنل باجوہ اس نے پریشرائز کر رہا تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اسرائیل کو اکنائز کریں تاکہ ان کا جو اصل مشن یہ تھا تاکہ بالکل ہی عمران خان ملیہ میں جب اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو پوری عمام پوری قوم اس کے خلاف ہو جائے گی اور اس کی جو یہ طاقت اور جو ویب بنی ہوئی ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائے گی کیونکہ عمام اس سے پیار کرتی ہے بھئی یہ تو ظاہری بات ہے اور دوسرا یہ کہ انڈیا سے بھی احلات ذرا تھنڈے رکھیں معاملات تھنڈے رکھیں ان سے کوئی جنگ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی بلکہ ہم نے ان سے تعلقات اچھے کرنے ہیں اور دوسری جو انٹریویو صحافی لے رہی تھی اس نے بھی کہا کہ بلکل یہ چیز تو باجوا صاحب ہمارے سامنے کہتے رہے کشمیر کو چھوڑیں کشمیر پہ بس بات نہ کریں ہم نے ازاد کرنا ہوتا تو کب کا ازاد کرا چکے ہوتے بس اس کو ابھی چھوڑیں اور اگلے بات پہ چلیں میشت پہ دھیان دیں چھوڑیں یہ کرپشن کی چیزیں چھوڑیں کہ اس کی کرپشن اس کی کرپشن ان چیزوں کو چھوڑیں آپ میشت پہ دھیان دیں آسف زرداری کو اپنا باجوا سا پیغام بھیجواتے رہے کہ بھی آپ جس طرح نواشری بیماری کا بہانہ بنا کر باہر چلے گئیں آپ بھی اس طرح باہر چلے جائیں یعنی کہ ایسے ایسے بھیانک انکشافات ہیں کہ حمید میر نے کہا عمران خان کو ابھی بتا دینا چاہیے سچ قوم کو کہ کیا کچھ ہوتا رہا دیکھ لیں انسان کا جگرہ دیکھ لیں یقین کریں کہ وہ اتنی چیزیں اور اس نے ابھی تک یہ چیزیں بالکل ظاہر نہیں کی یعنی کہ اشاروں کے نائوں میں یا کھول کے باجوا صاحب پہ تنقید کرتا ہے لیکن اس لیول پت اس نے بات ابھی تک نہیں کی کہ اس نے مجھے یہ یہ تک کہا ہاں یہ بات اس نے ضرور کہی کہ مجھے باجوا نے آخری ملاقات میں تانے دیئے کہ جی آپ تو پلے بوائے رہے ہوں تو عمران خان نے کہا ہاں میں رہا ہوں پلے بوائے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں بھی ایک گناہگار انسان ہوں اور اللہ پاک جسے چاہے ہدایت دے وہ غفر رہیم ہے کیا بات کی اس بندے نے بھئی ہر بند اپنے سینے میں جھانکے تو دیکھے کون کتنا صاف پاک ہے برحال کافی بہت ساری چیزیں تھی عمران خان نے بھی بتائی اور حامد میر نے بھی جو اپنا انٹریو میں تحلقہ مچایا ہے بہت زیادہ یہ سمجھنے کے اس نے اڑھا کراخ دیا سب کو اور حامد میر آج کل عمران خان کے زبان بول رہا ہے مجھے یقین کریں خود یقین نہیں آرہا تھا کہ حامد میر اور عمران خان والی لائن کس طرح اس نے پکڑی ہوئی ہے دوسری آپ کو خبر دیتے چلیں میجر عادل راجہ اس کے خلاف بھی آئی ایس آئی کے ایک برگیڈیر نے کیس کر دیا ہے اور وہ بھی لندن میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان سے کوئی بندہ اٹھ کر اور وہ بھی حاضر سرویس ادارے کا بندہ وہ لندن میں جا کے اس بندے پہ کیس کر رہا ہے تو عادل راجہ نے کہا بھی میں بالکل اپنا ریڈی ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی اسی بات نہیں کی میں نے جو باتیں کی ہیں جو اپنا دیئے وہ مجھے ہائی افیشل سے ادارے کے اندر ہی سے ریپورٹس آئیں تھی اور میں نے اپنا ملکی وسیعت اور مفاد میں یہ چیزیں کی اور میرے اس بیانات دینے سے کافی چیزیں رکی بھی سائی تو اس لیے میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں اور میرے ازدرائے تھے تو اس میں مجھے کوئی ڈار نہیں ہے بلحشک کیس کریں اور حیرانگی کی بات ہے آئی ایس اے کا حاضر برگیڈیر سیکٹر کمانڈر جو ہوتا ہے اس نے جا کے یہ اپنا کیا تو اس کا مطلب ہے چیزیں کافی حد تک آگے چلی گئی ہیں اصل میں عادل راجہ سے تکلیف اور کچھ نہیں یہ جو پچھلے دنوں مارڈلز والے سکینڈل آیا تھا اس میں بھی ان کو کافی دمکائے مارڈلز نے کہا جی ہم آپ کے اوپر کیس کر رہے ہیں تو آپ کو اسی بات کی آپ نے ہمارا ہمیں بدنام کیا ہے اس میں بھی ظاہری بات ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انگلی اٹھ رہی تھی تو اس میں بھی عادل راجہ نے ان کو صاف کہا ہے کہ جی میں نے اپنے پورے ویلاگ میں آپ کا نام ہی نہیں لیا حالانکہ وہ اس طرح کے نام تو لیتے رہے کے ام کے 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 بھی تو اس طرح کے نام لیکن اس نے کھل کے کسی کا نام تو نہیں لیا ابھی اس کے اوپر لوگوں نے آگے کمپین چلا دی ان کے آگے نام لکھتے گئے اور جوڑتے گئے اور تصویریں لگاتے گئے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بہت طول پکڑ گیا تو اس چکر میں ابھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے بھئی اس کو کسی طریقے سے ادھر جا کے کیس کریں اور عدالتوں کے ذریعے یا تو اس کے اوپر کوئی فائن ہو جائے یا اس کو ڈیپورٹ کرایا جائے یا کم اس کم اس سے روکا جائے تاکہ یہ اس طرح کی چیزوں سے تھوڑا پیچھے ہٹے بہت زیادہ چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں دوسرا معیشت کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے آج گورنمنٹ نے ایک پھر نیا اعلان کر دیا ہے کہ جی آٹھ بجے مرکیٹیں بند ہو جائیں گی لیکن اپنا تاجر برادری نے اس ٹیٹم ہوا میں اڑا دیا یا ڈرون نے کہا جی بلکل ہم نہیں کریں گے ہم پہلے تباہ ہوئے پڑے ہیں اور دوسری جو مین چیزیں کے پنجاب حکومت اور کے پی حکومت وہ بھی ڈٹ گئی ہے کیونکہ بھی صوبے اٹھارویں ترمیم کے بعد بختیار ہیں وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا جی نہیں ہم بند نہیں کریں گے ہم اپنی کمیٹیاں بلائیں گے اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنے حساب سے چیزیں کریں گے آپ کی بات ہم نہیں سنتے ایم کیوم کے اندر اگلی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ کافی گتھم گتھا سسٹم چل رہا ہے کلوز ہونے کے لیے آج خالد مقبول صدیقی نے پی اس بی کے مصطفیٰ کمال سے اپنا جا کے ملاقات کیے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی لیکن تقریباً جو ان کی باتوں سے ان کی پریس کانفرنس سے لگ رہا تھا اعلان تو انہوں نے نہیں کیا لیکن باتوں سے یہی لگ رہا تھا کہ معاملے بالکل کلوز ہو چکے ہیں صرف اعلان ہونا پردہ پردہ ایک سرائے گیا ہے اس کا اعلان ہونا باقی ہے باقی معاملہ تیہ ہو گئے ہیں اور یہ سارے کٹھے ہو رہے ہیں یہ تو خبر آپ کو میرے پچھلے بھی لوگ اٹھا کر دیکھ لیں میں نے آپ کو پہلے ہی خبر دی تھی کہ یہ سسٹم ہونے والا ہے اور اسی کو اپنا بنا کر سسٹم آگے الطاف حسین تک پہنچا جائے گا الطاف حسین کو بھی لانچ کیا جائے گا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں برحال ابھی تک تو فیلال ان کو آپس میں جوڑا جا رہے ہیں اور پی پی والے ڈاٹ گئے ہیں وہ امکیوم اور پی پی میں آپس میں بالکل کریش پڑ گئی ہے امکیوم والے ڈاٹ گئے ہیں کہ بھی جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوگی ہم ان چیزوں کو نہیں مانے گے اور ان چیزوں سے اور ہم حکومت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے نو تاریخ سے جل سے جلوس کرنے کا تو حکومت بھی کافی ڈگمگا گئی ہے جو شہباز شریف کے ٹیم گئی تھی وہ بھی مایوس ہو کے واپس آئی ہے انہیں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی کہ جو مذاکرہ تھے نہ عاصف زرداری نے صاحب نے کوئی بات مانی کیونکہ بلاول تو الٹا ہو آگے کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا جے اللہ اپنا ہوگا میئر کراچی کا تو یہ چیزیں کافی آگے کی طرف جا رہی ہیں اور عاصف زرداری تو ان کو بالکل حصہ دینے کے لیے تیار نہیں عمران خان نے بھی معیشت کے اوپر اور جہاں حکومت کی کارکردگی کے اوپر جو وائٹ پیپر شو کیا ہے اس سے بھی حکومت کے اندر کافی کھلبلی مچی ہے لیکن عمران خان نے بھی ساری چیزیں ان کی کھول کے رکھ دی ہیں کہ کیا شہباز شریف کی اوقات ہے اس نے کیا کچھ کیا اور کیا اس آگڈار کتنے پانی میں یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں مزید انشاءاللہ اگلے ملاق میں بتائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے اس چینل کا بھی لائک کر دیں کمر سیکشن میں اپنی رائے سے اگہ ضرور کریں اسلام علیکم